ہر کوئی مست میں زوکِ تنے آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے ہیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نزبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اب ہر مسلمان آرام تلبی کی خواہش رکھتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اسے ہر نعمت حاصل ہو جائے تم لوگ تو محض عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہو جبکہ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی ہو مجھے بتاؤ کہ تم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کیا مسلمان ہونے کا یہی انداز ہے کہ محنت نہ کرے نہ تو تمہاری طبیعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاسا فقر اور درویشی ہے اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی امیرانہ شان و شوقت ہے تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تمہارے بزرگوں کو کس لیے عزت حاصل ہوئی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور تم ظلیل و خوار ہو رہے ہو تو صرف اس لیے کہ تم مسلمان نہیں سارے طور طریقے سب غیر اسلامی ہیں تمہارے میں زوق شوق کے نشے میں چور تنہ آسانی ارام تلبیش سستی ہیدری فقر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دنیاوی آسائشوں اور خواہشات سے بے نیازی نے کہتے ہیں نہیں کو دولت عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دولت اسلاف کہتے ہیں بزرگ لوگ پہلے لوگ نزبت روحانی روحانی تعلق موزز کہتے ہیں عزتدار خواہر کہتے ہیں زلیل تارک کہتے ہیں ترک کر دینے والا تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطاپوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج سریعہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیزہ تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا سریعہ کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی مسلمان ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہو اور تم جانتے ہو تمہارے بزرگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے تھے تم ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو اور وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے ہاں سب چاہتے ہیں کہ عزت ملے سربلندی ملے وقار ملے سب خواہش مند ہوتے ہیں مگر تم ان کی طرح اسلام سے محبت کرنے والے ہو تمہارے دلوں میں تو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے والی نظریں ہیں تمہارے دل صاف نہیں ہے آلودگی بھری ہے تمہارے دلوں میں ساری شان و شوقت انہی کے لیے تھی جن کو دین اسلام کی فکر تھی پازداری تھی اور تم میں حیاء نام کی چیز نہیں ہے غزبناک کہتے ہیں دشمن رحیم کہتے ہیں مہربان خطابین خامیاں تلاش کرنے والا خطا پوش خامیوں غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا کریم کہتے ہیں کرم کرنے والا عوج سوریہ بلند مقام مقیم کہتے ہیں رہنے والا قلب سلیم وہ دل جو اسلامی قدروں سے بھرا ہوا ہو پور پرانے چینی بادشاہوں کا لقب سریر کہتے ہیں تخت کو قدیم ایرانی بادشاہ جن کے نام سے پہلے کی آتا تھا مراد ہے ویسے ہی شان و شوقت حمیت کہتے ہیں غیرت کو شرم کو خود کشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزہ وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بے کنار اب تلگ یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحستی پہ صداقت ان کی ہمیں یہ سارے ریزنز بتائیں جو کہ ڈاؤن فال ہوا ہے مسلمانوں کا اور کہتے ہیں یہ ہے کہ کسی بھی انسان میں تین چیزیں دیکھنی چاہیے نمبر ون آنسٹی نمبر ٹو انٹیگریٹ انرجی نمبر تھری انٹیلیجنس اگر آپ پاکستان میں لیڈرز دیکھیں گے تو نمبر ون کا آنسٹی کا فقدان ہے بقیہ دو چیزیں موجود ہیں انرجی بھی ہے انٹیلیجنس بھی ہے ہم کو اپنے اوپر زیادہ تر کام جو ہے نمبر ون پہ کرنا چاہیے کہ امانداری سکھائیں بچوں کو اپنے آپ کو اور کیونکہ اسکولوں میں آپ کو انٹیلیجنس سکھائی جاری ہے کتابیں پڑا پڑا کے انرجی سکھائی جاری ہے لیکن جس چیز کو ڈاؤن فال ہوا ہے پاکستان میں پاکستان کے لیڈرز میں وہ آنسٹی ہے تم اپنے آپ کو ماننے پہ تلے ہوئے ہو اور وہ خوددار اور غیرت بن تھے ان کو اخوت سے لگاؤ تھا جبکہ تم بھائی چارہ اور آپس کی محبت سے دور بھارتے پھرتے ہو تم صرف باتیں ہی بنا سکتے ہو اور تمہارے مقابلے میں وہ جو تھے وہ کردار والے تھے ان میں آنسٹی تھی انٹیگریٹی تھی سج بولتے تھے وہ صرف باتوں سے کوئی کام انجام نہیں پاتے تھے ان کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایکشن کرتے تھے ایکزیکیوٹ کرتے تھے اپنی خودی کو بڑھاتے تھے سیلف ریلائنس پہ توجہ تھی اپنے اوپر بھروسہ کرتے تھے تم تو ایک ایک کلی کو ترستے پھرتے ہو جبکہ وہ پھولوں سے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے باغ ان کی دسترس میں تھے اب تک قوموں کو ان کی کہانیاں یاد ہیں یعنی یورپینس نے جو سیکھا تھا وہ مسلمانوں سے سیکھا تھا وہ صرف اس لیے کہ وہ سچے مسلمان اور عمل کرنے والے لوگ تھے ان کی صداقت ان کی سچائی دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی جیسے آج بھی تاریخ ان پہ فخر کرتی ہے شیوہ کہتے ہیں اندازہ طریقہ غیور کہتے ہیں غیرت مند خوددار غیرت مند اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو گریزہ گریز کرنا نا پسند کرنا سرابہ کہتے ہیں سر سے پاؤں تک گلستان بے کنار پھولوں سے بھرے ہوئے حکایت کہتے ہیں کہانی کو مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں بھرے من بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشے من بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا یہ سارے ڈیزنس ہیں ڈاؤن فال ہونے کے مسلمانوں کے ہم نے تمہیں عزت عطا کی اور تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور دینِ اسلام کو چھوڑ کر کفار کا راستہ اختیار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے الگ ہو کر بتوں کا اپنا لیا غرض یہ ہے کہ تم لوگ مٹیلسٹک ہو گئے دنیاوی آئسائشوں میں مگن ہو گئے اور اسی دن میں اپنی روایت اپنی اخدار اپنے بلیفز اپنے اسلام سے دور ہو گئے بے عمل تو تھے ہی یعنی ایکشن کرتے نہیں تھے ایکجیکیوٹ کرتے نہیں تھے اور اب صورتحال یہ ہے کہ دین سے بھی الگ ہو گئے اور شریعت کی پابندی سے بھی آزاد ہو گئے مسجدوں کے بجائے غیر اخلاقی جگہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا مشلِ انجم کہتے ہیں ستاروں کی طرح بوتِ ہندی سے مراد ہے ہندی سقافت برہمند کہتے ہیں ہندو رسم و رواج و اختیار کرنا شوقِ پرواز کہتے ہیں اڑان کا جذبہ مہجورِ نشیمن وطن سے دوری بدزن دل میں غلط خیال لانے والا سنم خانے کہتے ہیں بوتوں کا گھر قیس اشک آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو آج کے دور میں قیس کی مانن عاشق سچے ہونے کے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سختی اٹھانے سے گریس کرتے ہیں بھاگتے ہیں سختی اٹھانے سے شہری زندگی انہیں پسند اس کو پسند کرتے ہیں یہاں کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے یہ عشقِ دعویدار جو ہیں وہ سہرہ کے قریب نہیں پھٹکتے آج کے نوجوان تو اس نظریہ کے قائل ہیں قائست و ریوانہ تھا وہ خواہ شہر میں رہے یا سہرہ میں رہے اس سے کیا فرق پڑھ سکتا ہے البتہ لیلہ کو اس عشق میں جو مصیبتیں اٹھانی پڑی تھی اس کا خاتمہ ضروری ہے یہ نوجوان تو ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں مشکلات نہ ہو اور جس میں عشق کی طرح حسن بھی آزاد ہو قیس کہتے ہیں مجنو کو زہمتِ کش تنہائی سہرہ سہرہ میں اکیلے پن کی تکلیف بعد یہ پیمہ جنگلوں میں چلنے پھرنے والا دیوانہ کہتے ہیں آشق کو ہجاب کہتے ہیں نقاب پردہ گلہ جور ظلم کی شکایت شکوہ بیداد ظلم کی شکایت مین میسیج یہی ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ زندگی کی سٹرگل سے بھاگتے ہیں لائف تو ایک سٹرگل ہے لائف تو ڈیفکلٹ ہے اور اس کو لائف گزانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے بہت شدید محنت اچھی زندگی گزانے کے لیے اہد نو برک ہے آتش زنے ہر خرمن ہے اہمن اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کہن ایندھن ہے ملتِ ختم الرسل شولہ بے پیراہن ہے آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتا ہے اندازِ گلستان پیدا جوابِ شکوہ میں علام اقبال نے سلوشن بھی دیا ہے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ اوپر اٹھ سکتے ہیں نیا زمانہ جو ہے وہ مادیت کا زمانہ ہے کیپٹلزم کا زمانہ ہے جو تباہی اور بربادی کی علامت ہے یہ سب کے لیے وہ آگ ہے جس کا ملتِ اسلامیہ جو ہے وہ ایندھن بن رہی ہے افسوس کی بات ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک بھی اس کے شولے پہنچ رہے ہیں اور اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لیا جائے تو یہ آگ پھولوں میں بدل سکتی ہے اہدنو کہتے ہیں نیا زمانہ برک کہتے ہیں بجلی کو آتش ازن جلا دینے والی خرمن کہتے ہیں غلے کا ڈھیر ایمن محفوظ کو کہتے ہیں اقوامِ کہن پرانی قومیں ایندن آگ جلانے کے لیے استعمال ہونے والی لکڑیاں ختم الرسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شولہ بے پیرہن جس کے لیے باس کو آگ لگی ہو اب یہ شیر آپٹمزم کے شیر ہیں امید کے شیر ہیں جو کہ اقبال نے جوابِ شکوہ کے آخر میں دیا ہیں ہوب دلائیے مسلمانوں کو امتیں گلشنِ ہستی میں سمرچیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خضا دیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ سلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں ایسی قومیں بھی ہیں جو اپنی محنت کا پھل پا چکی ہیں اور بعض قومیں ایسی بھی ہیں جن کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اگرچہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ پریشانی نے ان کو گھیرا ہوا ہے مگر مایوسی کی کوئی بات نہیں کیونکہ ان میں سے پہلے بھی کئی قومیں اسلام لانے کے بعد جب دنیا کی خدمت میں جیت گئیں تو خوب پھولی پھلیں سیکڑوں ایسے پودے ہوتے ہیں جو زمین سے اگھی نہیں پاتے اور بے شمار ایسے ہیں جو خوب نشنمہ پاتے ہیں اس طرح اسلام کا پودا ایک نمونے کی حصے دکھتا ہے اور یہ کئی سردیوں کی باغبانی کا نتیجہ ہے سمرچیدہ پھل پانے والی محروم سمر ناکام خزائیں دیدہ برباد اجڑا ہوا نخل کہتے ہیں درخ کو کاہیدہ مرجایا ہوا بالیدہ پھیلا پھولا ہوا وطن چمن باقی اندر پوشیدہ کہتے ہیں چھپے ہوئے نخل اسلام یعنی اسلام کا درخت مرو برو بندی پھل دینے والا سر سبز پھل ہے نتیجہ ہے چمن بندی باغ کی دیکھ بال یہی ہے کہ بے شمار قومیں ایسی ہیں جو اپنی جد و جہت سے سرخرو ہو چکی ہیں اور مسلمانوں نے بہت محنت کیے شروع میں تو انشاءاللہ محنت کریں اپنی خودی کو ڈبلپ کریں اپنے سیلف ریلائنس بڑھائیں اچھا وقت دوبارہ آئے گا پاک ہے گرد وطن سے سر دامن تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرہ تیرا غیر یک بانگ درہ کچھ نہیں ساماں تیرا میسج یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کائنات میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ پوری دنیا کو اپنا ملک سمجھو اور وطنیت کے تصور سے آزاد ہو جاؤ تم تو ایسے یوسف کی طرح ہو جس کے لیے مصر کی سرزمی بھی کناں کی حیثیت رکھتی تھی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہوتا بلکہ ہر خطہ زمی کا اس کا وطن کی حیثیت رکھتا ہے اسی واسطے تیرا قافلہ کہیں رکے بغیر منزل کی جانب روا دوا رہے گا تو اس دنیا میں سامان جمع کر کے نہ بیٹھ سامان کی تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تو اپنے آپ کو ہر سازو سامان سے بے نیاز رکھ یعنی دنیا میں علج کے نہ رہ جاؤ اور اور مال جمع کرنے کی حویث میں نہ رہو گردے وطن کہتے ہیں وطن کی مٹی سر دامن پلو کا کنارہ مصر ایک شہر کا نام ہے کنا حضرت یوسف علیہ السلام کا شہر غیر یک بانگ درہ کافلے کی گھنٹے کی ایک آواز کے سوا مین میسج یہ ہے کہ اے مسلمان تیرا سامان گھنٹی کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہے جہاں بھی جانا ہے بس تیرا یہی سامان ہونا چاہیے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کی زندگی گزارنے کا انداز اور قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغام توحید یہی وہ سامان ہے جو تیری زندگی کو ہر سہولت اور تسکین دے سکتا ہے اور بے شک تُو شمع کے پودے کی طرح ہے اے مسلمان تُو شمع کی طرح ہے شمع کی شولے میں جو حرارت ہے وہی تیری ہے تُو شمع کی بتی کا درجہ رکھتا ہے اگر تُو نہ ہوتا تو شمع جل نہیں سکتی یعنی تُو توحید کا پیغام پہنچانے کے لئے اس دنیا میں آیا ہے اور ہر صورت میں تُو کامیابی سنکنار ہوگا یہ کام تیرے بغیر ناممکن ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نزبت روحانی ہے تُو نہ مٹ جائے گا ایرہ کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں پہمانے سے ہی آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پازباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتی حق کے زمانے میں سہارا تُو ہے اسر نورات ہے دھندلا سا ستارا تُو ہے یہ سارے امید کے شیر ہیں امید ہوب کے شیر ہیں اپٹیمیزم کے شیر ہیں جب بھی آپ کو لگے کہ مایوس ہو رہے ہیں تو یہ جواب شکوہ کے آخری شیر پڑھئے گا انشاءاللہ دوبارہ امید آ جائے گی اے مسلمان تیری تیری بقا دنیا کی بقا ہے کسی ملک کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹ سکتا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شراب کا نشہ پیمانے کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو جائے اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں بغداد کی تباہی مچی اسلام کو ہرگز کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکی بلکہ بت خانے سے ہی کعبے کو پازبہ مل گئے تو بس یہ سمجھ کہ ایک اندھیری رات ہے اور اس میں مسلمان ایک دھنڈلہ سا ستارہ ہے اور وہ تو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی روشنی پھیلاتا رہے انشاءاللہ کامیابی یقین میسیج یہ یہ ہے کہ جو تاتاری تھے پھر وہی کنورٹ ہو گئے مسلمان ہو گئے تھے اور پھر وہ تاتاری مغل اور ترکوں کے روپ میں ایشیا افریقہ اور یورپ میں اسلام پھیلائے تھا انہوں نے جب کبھی مایوسی چھا جائے تو یہ شیر پڑھئے گا جواب شکفہ کے آخری یہ امید دیتے ہیں ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا بلغاریوں کے حملے سے پریشان نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے تیرا امتحان ہے اور تجھے غفلت سے جگانے کی کوشش ہے بلغاری اپنا بلغاریوں اور اپنے اور اپنے اوپر بلیف کرنا چاہیے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ سارے اپٹمزم کے hope کے امید کے شیر ہیں یہ امید دیتے ہیں مسلمانوں کو جواب شکفہ چشم اقوام سے مقفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جب کبھی پاکستانی ٹی وی کے انکر مایوسی پھلانے کی کوشش کریں مایوس کریں تو یہ شیر پڑھ لیجئے گا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا تو کیا ہے اور تیری حقیقت کیا ہے یہ سب تو ابھی دوسری اقوام کی نگاہوں سے چھپا ہوا راز ہے دنیا کو تیری ضرورت ہے تجھ میں جو عمل کی حرارت موجود ہے وہی تو زمانے کو زندہ اور سرگرم رکھے ہوئے ہیں مسلمان تو اس دنیا کے مقدر کا ستارہ ہیں تو ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی اے مسلمان اٹھ عمل کر فرصت کا وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ذمہ داری دی ہے اس کی تکمیل تیرا فرض ہے خدا کی وحد دیانیت کو عام کرنے کا کام ابھی باقی ہے مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا محفل ہستی زندگی کی محفل قوقب قسمت امکان دنیا کی قسمت کا ستارہ اتمام مکمل ہونا جب بھی اپنے آپ کو پوزیٹیف کرنا ہو یہ سارے پڑھتے رہی اپنے آپ سے اس کو انٹرلائز کر لیں مسل بو قید ہے کنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوشت ہوائے چمنستان ہو جا ہے تنک مایا تو ذرے سے بیان با ہو جا نغمہ موت سے ہنگام آئے توفا ہو جا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے تیری خوشبو ابھی بند ہے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کر تو اپنی خودی کو بڑھا تو صرف ریلائنس کو بڑھا اے مسلمان تیری مثال تو اس خوشبو کی طرح ہے جو گھنچے میں بند ہے تیرے لیے لازم ہے کہ اس قید سے رہا ہو تو گلستان کی ہوا کے کاندے پر سوار ہو کے سفربان کے سارے عالم میں پھیل یعنی تو اپنے آپ کو ڈیولپ کر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا اپنی پوشیدہ صلاحیتیں جو اللہ تعالی نے مسلمان کو دی ہیں ان کو بڑھا اور پھر ان کو دنیا میں پھیلا اپنے کام کو تو اپنے آپ کو ایک ذرہ نہ سمجھ بلکہ بیابان کی طرح پھیل جا تو اگر اپنے آپ کو موت سمجھ رہا ہے تو توفان بن جا اور اپنی قوت سے اپنی خودی سے اور اسلام کے جذبے سے ہر پستی کو بلندی کی طرف لے جا کیونکہ تجھ میں جو حوصلہ اور تیرے عشق میں یہ طاقت دین اسلام کی وجہ سے ہے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی روشنی سے پوری دنیا میں اجالہ کر دے مثل بو کہتے ہیں خوشبو کی طرح پریشان ہو جا بکھر جا رخت کہتے ہیں سفر کا سامہ بردوشت کاندے پر ہوائے چمنستان باغ کی ہوا تنک مایا کم دولت والا کم زور بیاں باں سہرہ کو کہتے ہیں ہر پست کو بالا کر دے نیچے سے اوپر کر دے دہر کہتے ہیں زمانے کو ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اے مسلمان تو جانتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا نہ بہاریں نہ بلبل کے گیت نہ کلیوں کی شوخی بس دنیا تاریخ اور بے رونقی کی علامت ہوتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا فیضان ہے کہ دنیا رانائیوں سے بھری پڑی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دین اسلام سے عشق کرنے والے موجود ہوتے اور نہ ہی توہید کا نام لینے والا کوئی موجود ہوتا اور نہ ہی ہم تم ہوتے آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے اور یہ زندگی جو جاری اور ساری ہے اسی نام کی وجہ سے حرکت میں ہے یہ پھول مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمن دہر دنیا ساخی کہتے ہیں شراب پلانے والا خم مٹکے کو کہتے ہیں خیمہ افلاق آسمان کے خیمے استادہ برقرار کھڑا ہوا تپش آمادہ حرکت میں رہنے والی دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے بہر میں موچ کی آغوش میں توفا میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابا میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھیں رفت شان رفان لگا ذکرک دیکھیں وہی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے جنگل پہاڑ میدان سمندر سمندر کی لہریں چین اور مراقش کی آبادی اور بیابا مسلمان کے ایمان غرص اس مبارک نام کا چرچہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہے اور ہر زبان اس نام کی شیرینی سے چناسہ ہے ہر مسلمان کے دل میں اس کا نام موجود ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک سر بلند رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا نام ساری دنیا وہ تمہارے شہدہ پاننے والی دنیا گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوط زن نور میں ہے آنکھ کی تارے کی طرح اس بند میں برع آزم افریقہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خطہ جسے کالی دنیا کے نام سے کہا جاتا ہے اس خطے میں بے شمار شہدہ کی پروریش ہوئی جہاں شدید گرمی پڑتی تھی اور یہاں مصر سے لے کے مراکش تک مسلمان آباد ہیں اسے حضرت بلال کی دنیا کہا گیا ہے اس میں تمہارے شہید سورج کی گرمی سے پلتے ہیں اور ان پر ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں وہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نام مبارک کی بدولت اسلام سے ہی منور ہو رہی ہے مردم چشم آگ کی پتلی کالی دنیا مراد حبشیوں کا ملک شہدہ پاننے والی دنیا اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی تھی گرمی مہر سورج کی گرمی پروردہ تالی ہوئی ہلالی دنیا مراد ہلالی نشان والی دنیا یعنی مسلمان ملک بلالی دنیا مراد حضرت بلال کے عشق کی کیفیت غوطہ زن غوطہ لگاتے ہوئے آنکھ کے تارے یعنی پیارے یہ سارے امید کے شیر ہیں اور یہ آخری بند جواب شکوہ کا جب بھی ناومیدی ہو مایوسی ہو یہ شیر پڑھ لی جائے گا یہ بند پڑھ لی جائے گا ہوب آجائے گی اپٹیمزم آجائے گا امید آجائے گی اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سواء اللہ کے لیے آکھ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اے مسلمان تیرے پاس عقل بھی ہے جو ڈھال کا کام دیتی ہے اور عشق بھی تجھے عطا کیا گیا ہے جو تیری تلوار ہے تو تو اللہ کا درویش ہے اور تیری خلافت ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے سوائے اللہ کے تیری تکبیر دنیا کے لئے آ کا کام دے گی بس تو اپنے عشق کی طاقت سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نام مبارک ساری دنیا میں بلند کر اور اپنی عقل سے ہر مشکلات کا سامنا کر اور اسے آسانی میں بدل لے اگر تو سچے دل سے صحیح معینوں میں مسلمان ہو جائے تو تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ہم تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے سپر کہتے ہیں ڈھال کو شمشیر کہتے ہیں تلوار کو جہانگیر پوری دنیا پہ چھا جانے والی ماں سوہ اللہ لوہ و قلم قلم اور تختی مراد کائنات کی تصفیر مین میسیج یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں آنسٹی میں انٹیگریٹی میں نیک کام کریں دنیا میں